موسیقی انتخابات کی گیمہ گیمی میں ہمیں پاکستان کی سرحدوں پر ہونے والی گرمی کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آج کی پروگرام میں ہم نے ایک سپیشل نشست کا اعتمام کیا ہے نگران وزیراعظم انوارلہ کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ جیئے آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان ایران تعلقات کی اوپر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اس ایونٹ کا فالو اپ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ظاہرہ انتخابات کی بات تو ہوگی ہی اور ان کی نگران حکومت جو ہے وہ اپنے ٹرم کے قریب آ رہے ہیں جو جو انتخابات کے لیٹ قریب آ رہی ہے تو ان کی ٹرم بھی ختم ہو رہی ہے تو وہ کس نوٹ پر اس کو ختم کریں گے سٹارٹنگ بھی ایرانج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ چلا اس کو اوپر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بیٹنگ کو بھی چیئر کیا اس کے بعد کابینہ کے ذریعے ہم نے اعلامیہ بھی دیکھا اب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ is it settling down انبیسٹرز نے واپس آ جانا ہے اور اس کے بعد فورن منسٹر کا دورہ بھی ہے ایران کے is it settling down یا آپ کے خیال میں آپ ڈیمیج لیمٹ کر رہے ہیں فیلان دیکھیں ڈیزائر دونوں جانب سے ڈی اسکلیشن کی تو موجود ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس ڈیزائر سے پہلے میرے خیال میں پاکستان نے جو ڈیمنسٹریٹ کیا جس طریقے سے رسوانس کیا that was a message to the whole of the region it's not just focused on ایران you have friends and foes in the region آپ کی capability پہ آپ کی intent پہ اگر کوئی آپ کی سوہرانیٹی کو violate کرے گا وہ intent of the state has been translated and that was very important and I give all the credit to the military leadership particularly Chief of Army Staff Jalan Aasim جو تھے انہوں نے جو onus اس decision making میں اپنے اوپر لیا اور measured response quick response swift response within time I think so that was an impeccable act اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے and I feel by and large پوری nation کی support despite our polarized political environment support آئی اس decision کے پیچھے کچھ suggestions ہم نے دیکھی کچھ سفارتکاروں کی طرف سے آئے retired سفارتکاروں کی طرف سے ایک آدھ جماعت کی ریڈان کی طرف سے بھی بات چھڑی کہ کیا response نہ دینا اس قسم کا جس قسم کا kainیٹیف ہم نے response دیا وہ ہمارے لئے option تھی چونکہ آپ نے meetings دیکھی ہیں آپ نے briefings لی ہیں آپ کا پاس background knowledge سارا ہے was there ever an option کہ ہم نہ respond کرتے ہیں کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہ قطن کوئی option نہیں تھی اس کو deliberate کیا گیا اور اگر آپ دیکھیں گے کہ early 24 hours جب ان کی طرف سے attack ہوا اس کے بعد بھی تمام چیزوں کو monitor کیا گیا کس طرح کے political responses دوسری جانب سے بھی آ رہے تھے پابلک سٹیٹمنٹ بھی آ رہی تھیں اور اب آب آل داٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا جو بہیویر ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کر رہے تھے لوگ بڑے watchful تھے پورے کا پورا ریجن watchful تھا گلوبل آئی سائٹ جو ہے نا وہاں پہ فکس تھی تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کس طرح behave کرے گا if its territory is attacked you are a responsible nuclear country with the 8th and 9th largest defense forces in the world اور کوئی آکے آپ کو attack کر کے چلا جائے اور آپ خاموش رہیں تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی option نہیں ہوتا یہ option discuss ہی نہیں ہوا نہ ہی table پر کبھی یہ تھا آپ نے کہا کہ ریجن میں بھی پیغام دیا ہے تو ہم نے کس کو پیغام دیا ہے آپ نے دوستوں دوشمنوں دونوں کا ذکر کیا of course انڈیا اور میرے خیال میں یہ ذرا مشکل فیصلہ اس سے زیادہ اس لیے تھا کہ اگر انڈیا کے طرف سیاسی وائلیشن آتی ہے تو we have got always clarity of thought کہ ہم نے اس کو retaliate کرنا ہے respond کرنا ہے اور equal coins میں کرنا ہے لیکن ایران کے ساتھ آپ جانتے ہیں ایران کو ایک اراک کے ساتھ صورتحال رہی کوئی ساتھ آٹھ سال اراک کے ساتھ ان کی جنگ تھی لیکن اس کی پشت پہ پوری عرب دنیا پوری مغربی دنیا بھی more or less کھڑی تھی اس کے باوجود پاکستان کے بارڈر کے طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہے despite that اگر ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی close alignment جو ہے وہ مغربی دنیا کے ساتھ تھی ہم افغانستان کے اندر سوویت پریزنس کو قٹیل کرنا چاہ رہے تھے عرب دنیا ہمارے قریب تھی ہم نے اپنی strategic alignment کبھی بھی اس طریقے سے نہ رکھی کہ جو ایران کے لیے threat کے طور پر اوبھر کے سامنے آئے تو ایسے میں ایسے ملک سے جس کو ہم اسلامی برادر ملک سمجھتے تھے ابھی بھی سمجھتے ہیں وہاں سے جب اس قسم کا attack آئے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کا جواب کیسے دیں گے آپ anticipate نہیں ہم کر رہے تھے politically اور journalistically بلکہ observers بھی اس میں شوق میں تھے ایران کی طرف سے اس قسم کی حرکت کا ہونا اس کو برظاہر ہے بہت تجزیہ کیا گیا ہوگا کہ کیوں کیا انہوں نے آپ کی assessment کیا ہے based on all those briefings that you have had کہ کیا what is ایک theory یہ ہے کہ ان کی top leadership کو پتا ہی نہیں تھا وہ نیچے سے کوئی مقامی طور پر انہوں نے descentralize کیا ہوا تھا border can the situation تھی انہوں نے مزائل داغ مارے یہ جانے بغیر کس کے نتائج کے نکلتے ہیں دیکھیں انگر stereogram accept کر لیں تو یہ ایرانین سٹیٹ کے اوپر بزاتے خود بڑے سوالات اٹھا دیں گی کہ اتنا بڑا ڈیسیجن کہ ایک نیوکلری اکوپٹ ملک پہ نیچے سے کوئی حملہ کر دے اور اوپر کی leadership جو ہے نا وہ oblivion ہو اس سے تو میں personally تو اس کو digest نہیں کر پا رہا ہوں نا میں اس کا قائل ہوں so this is out میرا نہیں دیسنٹلائز اٹیک نہیں میرا نہیں خیال دوسرا اس سے زیادہ خطرناک which means you went all the way to the top نہیں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے اس میں at least آپ کو state entity جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ نظر آتی ہے اور جب یکسوئی کے ساتھ ہو تو بعض وقت غلط فیصلہ بھی ہوتا ہے بعض وقت ٹھیک فیصلہ تو ایرانی ریاست کے فیصلہ ساتھ کووتوں نے یکسوئی کے ساتھ ہے غلط فیصلہ کی of course ہمارے ہمارے انگل سے ہم تو اس کو غلط سمجھ رہے تھے تب ہی وہ جواب دیا گیا اگر ہم اس کو درست سمجھتے تو ہم چھپ کر جاتے ہیں لیکن ان کے انگل سے اگر آپ دیکھیں تو what were they trying to do یہ بہت بڑا سوال بار بار پوچھے دار ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے ہمارا اپنا view اور ہماری اپنی assessment یہ ہے it defies all logic ہمیں سمجھ نہیں ہے تمام mechanism موجود تھے channel of communication open تھے ان کے جتنے بھی concerns تھے وہ mid tier سے لے کے top tier تک اس دورانیے میں آپ کو بتا ہے ڈاووس میں میری ان کے فان مرسر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی وہ ایک odd situation بھی تھی اگر سے وہ تصویریں چھپ رہی ہیں ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور بیچ میں یہ بھی ایک suggestion آئی کہ ہماری مرضی سے ہوا پھر وہ غلط خبر ثابت ہوئی very awkward situation for you as well دیکھیں میں نے initial response کو اس میں اس لئے quiet رکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب war like situation ہو آپ disinformation جو ہے نا وہ havoc play کرتی ہے تو بہت سارے لوگ مجھے push کر رہے تھے کہ میں public statement دوں اور میں نے اس کو deliberately یا وائی ڈی سی لے کیا تھا کہ جب ہمارا calibrated response آئے گا تو وہ response بزاتے خود وہ ہمارے ارادے کا اظہار ہوگا جو ہو گیا تو leadership کی طرف سے اب جو reassurance آ رہی ہے پاکستان کو کہ ہم جب ان کی press release بھی ہم نے دیکھی اس میں آپ کو نظر آتا کہ intent ہے کہ ہم اس کو معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتے اس فساد میں نہیں convert کرنا چاہتے exchange ہوگی فورم ministers کی آپس میں ambsters واپس آ جائیں گے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی اس سے وہ نکل آئے ہیں یا ایک خیال یہ بھی ہے کہ کوئی long term issues بھی ہیں مثلا یہ border اور ہمیشہ سے problematic رہا ہے ایرانی ریاست کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک نیا threshold establish کر دیا گیا ہے کہ بھلے غلطی ہمیں لگے لیکن ہم نے border cross کیا تو آپ ذرا long term perspective دیجئے گا کیونکہ تین اور دونوں طرف اطراف کا تو میں پاتھا ہے اس پر میں ہوں گا ایران افغانستان ایران is very critical that دیکھیں ایران کے ساتھ ایک تو ہمارا border settled ہے ہمارا کوئی as such کوئی dispute نہیں ہے اگر issues raise ہوئے ہیں ماضی میں بھی ان کے concerns رہے ہیں اور ہمارے اس سے زیادہ رہے ہیں بلکہ اگر آپ اس current سیناریو میں بھی دیکھیں ہمارے پاکستانی شہری اس حملے میں جانبہ حق ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں دوسری طرف ایرانی شہری نہیں مانے گئے ہیں ہم نے precision کے ساتھ جو بی ایل اے کے activists تھے جو ان کے militants تھے ان کو eliminate کی جو انہوں نے مانا بھی ایرانی ریاست نے مانا بھی انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ وہ foreign nations تھے اب ان کا وہاں کیا کام تھا یہی وہ چیزیں تھیں جو ہم بار بار مختلف فورمز پر ان کے ساتھ dossiers exchange ہوئے ہیں اور ایک طویل میرے خیال میں اس کی تاریخ موجود ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب realization اس چیز کی آئے گی کہ جو communication channel intelligence کی سطح پہ military leadership کی سطح پہ جو کھولے گئے تھے ان کو اگر بروعہ کار لایا جائے گا تو we will be having more stable border situation between the both countries اس غلطی کے علاوہ ان کا کوئی بڑا ایجنڈا آپ کو نظر نہیں آتا کوئی strategic goal نظر نہیں آتا کوئی long term issues نظر نہیں آتے decide کیا ایک سوئی کے ساتھ برا فیصلہ تھا برے فیصلے سے ہم نکل آئے یہی sequence ہے اس تمام بیانیے کا جی بالکل مجھے یہ یہی نظر آ رہا ہے لیکن ردیعمل آپ نے بیلے کا ذکر کیا اگر آپ دہشتگردی کے واقعات کا پروفائل دیکھیں جو ظاہر ہے آپ کی نظر میں ہوگا اس میں بی ایل ایف اور بی ایل اے کی طرف سے جو پاکستان کے اندر targets کیا گیا ہے وہ hundreds ان کی تعداد ہیں اور اگر اس میں ایرانین سوائل استعمال ہو رہی ہے تو وہ threat کا component تو اپنی جگہ پر موجود ہے یقیناً موجود ہے اور اسی کو بارہام اٹھاتے رہیں اور اسی کو اٹھاتے رہیں گے ابھی بھی جب ڈی اسکیلیشن کی طرف جائیں گے تو talking points میں of course this would be very crucial from our side کہ یہ ہم قطن برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں پر ان کو یا معاشرے کی پشت بنائی مل رہی ہو یا ریاست کے اندر کوئی ان کے ایسے elements ہیں جو ان کی protection اگر کر رہے ہیں وہ انہوں نے determine کرنا ہے انہوں نے examine کرنا ہے لیکن this is unacceptable to the state of Pakistan تو کیا ہم سب ان سے demand کریں گے کہ ان کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جائے اگر نہیں کیا تو پھر other options are around the table کیونکہ اب تو ہمارے پاس empirical evidence آ گیا ہے انہوں نے خود بھی مانا ہے ہم نے strike کی ہے اور وہ لوگ موجود ہیں عداد و شمارہ میں بتاتی ہیں تو اب next level کیا پر ان سے engagement ہوگی بی ایل اے کے حوالے سے نہیں of course ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید iranian side کی بڑی defensive position ہوگی اور ان کو یہ explain کرنا پڑے گا کہ ان کی presence کیوں تھی وہاں پر اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو evidence ہیں diplomatically آپ ان کو raise کرتے ہیں you don't try to embarrass one another اور وہ ہم یہ principle determine کر چکے ہیں کہ they are a friendly Islamic country ہمارے کوئی strategic conflict ان کے ساتھ نہیں ہے یہ irritants ہیں اور ان irritants کو اگر remove کیا جائے sooner the better اگر ہم سی سا کو گھومائیں اور دوسری طرف سے اب پاکستان کی طرف دیکھیں تو ان کا ایک منطرہ ہے کہ یہاں سے groups جو ہیں وہ decibilize کرتے ہیں ایران کو ان کے اندرون میں جا کے attack کرتے ہیں حالیاں ان کے بڑے خوفناک قسم کے وہاں پر واقعات ہوئے اور جیشل عدل کا وہ نام لیتے ہیں اس سے پہلے دوسرے groups موجود تھے اور ہم نے جب پہلے پریس release جاری کی foreign office کی طرف سے اس کے اندر دہشت گردی کو ایک common مسئلے کے طور پر identify کیا گیا تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ engagement باہمی ہے کیا واقعہ تر ان کے concerns میں کوئی جان ہے یا ہم اس کو address کر چکے ہیں یا کیا دیکھیں اگر دوبارہ empirical evidence کو ہی سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے اگر ان کے concerns تھے ایک تو ان کے ہاں خوش قسمتی سے جو level of attacks ہے by the non-state actors or terrorists وہ نسبتاً کم ہیں پاکستان کے حصے میں وہ اس کا magnitude بہت زیادہ ہے ساتھ میں ہمارا جو coordination اور cooperation ہے وہ یہ ہے کہ مالک ریکی کو ہم نے hand over کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے eliminate کیا ہے بہت ساروں کو مالک کے علاوہ بھی hand over کیا ہے دوسری جانب سے ابھی تک کوئی ایک ایسا evidence کوئی ایسا ایک act نہیں ملا جہاں پہ ان کی cooperation ہمیں نظر آئے against these non-state actors ہندوستان کا فورن مریسٹر بھی وہاں پر موجود تھا جے شنکر ہماری جب attack انہوں نے کیا ہماری assessment کیا ہے یہ محض ایک اتفاق تھا کیونکہ بعدی ان نظر میں وہ کچھ اور ایجنڈا لے کے گئے ہوئے تھے وہ جو red sea کے اندر ان کی activities ہیں عراق کے اندر activity ہیں سریعہ کے اندر کیونکہ اکٹھے مزائل داغ رہے تھے ادھر ادھر اس سے مطلب ان کا visit تھا امریکہ کے بحاف پہ وہ جا رہے تھے لیکن ان کی موجودگی کیا حیران کن تھی محض اتفاق تھا یا کیا میرے خیال میں وہ red sea کی جو imaging situation تھی اس سے linked تھی اس کا پانستان کے ساتھ جو یہ border skirmish ہوئی ہے اس کے ساتھ مجھے کوئی direct evidence نہ ابھی تک ہمیں بتائی گئی ہے نہ مجھے کوئی assessment ہے کہ کوئی تعلق تھا اسلام آباد کے اندر university and colleges خاص حصوں کے اندر کسی ممکنہ threat کے patientizer وہ بند کر دیا گئے خدشہ یہ تھا کہ شاید یہ رد عمل ہوگا باہر سے آنے والے جو گز بیٹھی ہیں ان کی طرف سے کوئی attack وغیرہ کریں گے یہ رد عمل جو ہے جو ایران کی ریاست کسی کے ساتھ تو معاملاتا ہے ہوگے لیکن یہ جو ان groups کی طرف سے threats آ رہی ہیں یہ کتنی tough ہیں آپ کے فال میں دیکھیں جب ایسی environment ہو آپ کی internal fault lines ہو آپ elections کو approach کر رہے ہو تو جتنی بھی hostile intelligence outfits ہوتی ہیں وہ ایسی opportunities کو avail کرنا چاہتی ہیں تو جو threat alert بھی generate ہوئی تھی وہ اسی طرح کی کوئی information کے base پہ تھی کہ درار players کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی sabotage activity کوئی terrorist activity کو generate کیا جائے اور کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جہاں سے ایک havoc کی situation create ہو یہ one of threat ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ internal جو conflict ہے یا ممکنہ طور پر دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ایران پاکستان کا جو سپیٹ ہوا تو اس کے پس منظر میں اوپر جا سکتے ہیں ہم panic نہیں create کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک realistic assessment بھی کرنا چاہتے ہیں شاید یہ تو intelligence assessment future میں جو ہمارے پاس آئے گی اس کی بنیاد پہ projection ہوگی لیکن لگ یہ رائے کہ visibility ہے چیزیں control میں ہیں state institution کی جو functionality ہے وہ rightly placed ہیں اور امید ہے کہ اگر خدا نہ خوستہ ایسی چیزیں آ رہی ہوں گی تو دیل بھی thought it North Westman Frontier کی طرف چلتے ہیں آپ نے طالبان اوخانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ہم مسلسل وہاں سے ہونے والے واقعات کی اوپر ہماری وہی position ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہاں پر network operate کر رہے ہیں ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے security forces کے اوپر حملے ہوتے ہیں politicians پر حملے ہوتے ہیں businessmen پر حملے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک بہت لمبا چوڑا مقدمہ جو ہے اپنا ریاست کے سامنے کے بہا پر پیش کیا ہے اور شاید پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم نے طالبان کے حوالے سے یہ باتیں اتنی واضح انداز سے کی اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے ان میزائلز کے اوپر ہمارا رد عمل یہ ہے تو جو اتنی بڑی سینکچریز افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کو ہم ٹیکل اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو ملیٹری آپشنز ہیں وہ اس پہ ہمیشہ غور اور فکر ہوتا رہتا ہے اور ظاہر ہے آپ اپنے پورے انوائرمنٹ کو اسیس کر کے اپنا رسپونڈ میکنزم رکھتے ہیں ایک تو شاید افغان ریاست اس وقت نون فنکشنل ریاست کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی فنکشنل اے فورس نہیں ہے ان کے کوئی ائر کیپیبلیٹیز نہیں ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کا انفلوینس ہے اور ایک وہ املگمیشن آف گروپس ہے اور انہوں نے کنٹرول آف دی گورمنٹ لے لی ہے لیجٹیمیٹ گورمنٹ بھی نہیں ہے فورس فل کنٹرول آف دی گورمنٹ لی ہے اب جب ایسی انٹیٹی کے ساتھ آپ نے انٹیٹین کرنا ہو تو وہ اس کے پیمانے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان کا تخمینہ شاید اس طرف سے زیادہ آ رہا ہے اعداد شمار بھی اس کو پولٹیکل امپیکٹ بھی ہے اگر اپلیکشن کے محول کو بھی دیکھ لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے ملٹیپل لیئرز ہو اور ایک سنگل سنٹرل آثورٹی نہ ہو جس کا اشارہ میں ایران کی جانب کر رہا تھا کہ وہاں پہ سنگل آثورٹی موجود ہے سٹیٹ انٹیکٹ ہے سٹیٹ کی انٹینٹ کا آپ کو پتا ہے تو وہاں پہ نسبتن انٹریکٹ کرنا انکاؤنٹر کرنا آسان ہوتا ہے وانستان کی سیچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے اور وہ کمپلیکشن کرتی ہے پکتیا میں کوئی اور انفلنس میں بٹھا ہے کندار میں کوئی اور بٹھا ہوا ہے نورت میں کسی اور کا ایریا آف انفلنس ہے سنٹرل آثورٹی اس طریقے سے اپنے آپ کو اگزرٹ نہیں کر پا رہی ہے جو سنگل سیٹیزن کی لائف کو اگر کسی قسم کا تھرٹ ہوگا ہم ہر قسم کے آپشنز ایکسرسائز کر سکتے ہیں بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو بڑے واقعات کی یادہانی کروا دیتا تو ایران کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو ہمیں سمجھ یہ آئی کہ ہندوستان کے ساتھ خطرہ ہے جو ہر وقت موجود ہوتا ہے اور پھر ڈس انفرمیشن بھی چلتی ہے کنفیوزن کریئٹ کی جاتی ہے تو یہ پانچ فرنٹ کا ایک تھرٹ سیناریو بنتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کی جو انگیجمنٹ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ کیا صرف ایران سپیسفک تھی یا یہ پورا ہولیسٹک آپ نے ایک ویو لیا سیکیورٹی دیکھیں ہولیسٹکلی بھی ڈسکاشنز ہوتی اس سپیسفک میٹنگ میں تو ظاہر ہے وہ ایران سپیسفک ہی تھا وہ ایجنڈا بیس تھا لیکن ہولیسٹکلی بھی یہ وقتا فوقتا یہ تمام اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس انوائرمنٹ کو جو ہے اس کے مطالق گفتگو ہوتی ہے اور مختلف انسٹیٹیوشن اپنی انپوٹس دیتی ہیں جو بیسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس کروڑ لوگوں کا یہ ملک جو اس قسم کے ہوسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے they should feel confident کہ ایکسٹرنل اگریشن کی قطن کوئی نہ گنجائش ہے نہ کسی میں یہ صلایت موجود ہے کہ وہ آکے روند کے چلا جائے this is not there the defense forces are intact they are functional اور جو preparedness کا level ہے وہ best of the best ہے اور وہ ہمارے responses سے establish ہوا ہے اور میرے خیال میں اس کی messaging across the globe تمام جگوں پہ گئی ہے ایک ہم نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے جو میرے خیال میں ذاتی رائے میں اچھی چیز ہے کہ ہم نے اس کی اوپر کوئی بہت ذرا ڈھول ڈھمکہ نہیں کیا ہم نے lionize اس کو نہیں کیا ہم نے بتا دیا ہم نے کیا کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دوبارہ کریں تو ویسے ہی ہوگا نہ کریں تو بہتر اور ہم آگے چلنا چاہتے ہیں ہندوستان کا میڈیا میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کی میڈیا میں ہمارے میڈیا کے انڈیس پر تو نیکس لیول کے اوپر تھے یہ ڈیلیبریٹ پالیسی تھی کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پلی اپ نہیں کرنا یا کیا تمام چیزوں کے مطالق آرکریزی کی گئی تھی سوچا گیا تھا سمجھا گیا تھا ایک ایک لفظ جو فون آفس کی سٹیٹمنٹ میں ریلیز ہوا ہے اس پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ گھنٹو گفتگو ہوئی ہے تو شاید میں غلط اشارہ آپ کر رہے ہیں انٹیٹیز کی طرف جو کینڈیا ایس کیس میں وہاں سے جس طرح کی فرنزی کرنے کی کوش کی جائے گی اس کے مطالق سوچا گیا تھا اور پلیئرز جو سپائلرز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا تھا اور ایک بہت ویل تھوٹ پوسٹ ایونٹ مینجمنٹ بھی اور میڈیا کے ادر اس کی کوریس ہے ادر اس کی اوپر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی حکومت اختتام کی جانب گامزن ہے وہ کس نوٹ کی اوپر آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے بریکن بعد پرگیام خوشاندین ناظرین ہماری خصوصی نشست ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر صاحب کے پاکستان میں خدشات کی بڑی مارکٹ ہے وہ ہر وقت مارکٹ چلتی رہتی ہے کوئی بند نہیں ہوتی چھٹی بھی نہیں ہوتی یہ بھی خدشہ ہے کہ الیکشن کے قریب آپ کوئی سوشل میڈیا وغیرہ بند کر دیں گے آپ کنٹرول کریں اس کو بند کریں یا منیج کریں نہیں ایسا قطع نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے دن کے حوالے سے ہم سوشل میڈیا کو کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے مطالق ایک رائے ضرور موجود ہے اور وہ رائے جو ہے وہ اس کا وقتن فوقتن ہم اظہار کرتے ہیں آپ نے بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارم اس کا استعمال ذمہ داران انداز میں ہونا چاہیے غیر ذمہ داران انداز میں ہونا چاہیے جو فریڈم اف ایک ایک نوشن ہے اس نوشن کے اردگرد اس ٹول کو فریڈم اف ایک سپیشن کے ساتھ لنگ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ایبسلوٹ فریڈم ہونی چاہیے یہ وہ تمام نوکات ہیں جس کے اردگرد ہمیشہ سوشن میڈیا کو ایلیکشن سپیسفک نہیں ایلیکشن سپیسفک نہیں ایک اوورال فریم وک جلتا رہے گا جو ریکوائرد ہے ضرورت ہے اس پہ ضرور گفتگو ہوتی انٹرنیٹ بغیرہ میں ڈسرپشن نہیں ہوگی فیس بک چلتی ہے اس کی بنیاد پر یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ایلیکشن کے قریب بھی کچھ نہیں میں ایس کوئی پلان نہیں ہے بارہ لم پی ٹی اے سے اس کے مطالق میں ضرور پوچھوں گا کیا سپیسفک ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں ایٹ دی مومنٹ میرے مطالق میں تیم معلومات مجھے نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی پولیسی تو بلکل بھی نہیں انتخابات کا مومنٹم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی تاریخ جو لکھی جائے گی لیگسی جو آپ کی ہوگی وہ انتخابات کیسے ہوئے کس ماحول میں ہوئے پھر نتائج کی اوپر تو بحث پاکستان میں چلتی رہتی ہے اس وقت جو ماحول ہے انتخابات کا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک مومنٹم جنریٹ ہو رہا ہے یا سلو ہے کیونکہ آپ نے اتنے اتار چھوڑا دیکھیں سیاسی طور پر آپ کے اپنی رائے تو ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو جس دن سے یہ آفیس ہم نے ازیوم کیا اس کے چند گھنٹے بعد یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ یہ کوئی بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ آنے جا رہا ہے یہ سال ہا سال تک ہوگا ہم جو سیاسی طاقت ہے وہ غصب کرنے جا رہے ہیں اور بطور غصب کے ایک امیج کی پرجیکشن کی گئی at least وہ ایڈریس ہو گیا ہے اور الحمدللہ 8 فیبری سرڈن پاکستان would have their right to choose their representative and انشاءاللہ they are going to do that اور peaceful انداز میں ہو سب سے بڑا concern اور سب سے بڑی legacy یہ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ خدا خواستہ کوئی ایسا پرتشدد واقعہ نہ ہو جو کہ ایک ball کے طور پہ دھبے کے طور پہ سیلیکشن پہ رہے یہ foremost priority ہوگی ہماری حکومت کی کس انداز میں ہوتے ہیں ان کی transparency کیسی ہے اس کے yard sticks کیا ہوں گے وہ یقینا بحث میں آئیں گے مباعث میں آئیں گے اس میں میری subjective opinions سے زیادہ جو باہر کے observers ہوں گے جو national media ہوگا let them report ویسے بھی یہ domain election commission کا کروانے رہنے لیکن وہ rely کریں گے آپ کے اداروں کی اوپر فوج کی اوپر بیوروکریس کی اوپر سانجی ذمہ داری ہوگی ایسی یہ ایک coordinated effort ہوگی lead roll election commission of پاکستان کا ہے اور ہم اس کو assist کر رہے ہوں گے کوشش ہماری پوری ہوگی کہ اس assistance میں کہیں کوئی کوتائی نہ ہو کوئی کمی نہ ہو وہ ہم insure کریں گے اور باقی جو اس کے اردگرد جتنے بھی سوالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے players national بھی ہوں گے global بھی ہوں گے تو let them decide and decide about the legacy what we leave تو ابھی جو نقاد ہیں وہ بہت ساری چیزیں count کرتے ہیں freedom of expression کا index count کرتے ہیں سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو count کرتے ہیں جو کچھ یہ سارے کے سارے بھی آپ کے خاتے میں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ فکشن پروپیگنڈا زیادہ ہے یا فیکٹ زیادہ ہے یا حالات ایسے ہیں جن میں سب پر آپ کا کابو نہیں ہے یہ کیا نہیں دیکھیں میرے خیال میں اس میں ایک حصہ جو ہے نا ایک مخصوص جو بھی سیاسی جماعت ہوگی وہ اپنے ناریٹیو کو لے پرموٹ کرتی ہے ایک جماعت اس کیس میں شاید پی ٹی آئے ہے وہ یہ چاہے گی کہ اس طرح کا تاثر بنے کہ ان کا جو وکٹم کارڈ ہے وہ اس میں کس حد تک صداقت ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہیں پر اگر کوئی آئیسولیشن میں واقعات ہو رہے ہیں اس کو پیٹرن سے تشبیح دینا کیا وہ پیٹرن ہے یا آئیسولیٹڈ واقعات ہیں اس کو ڈیٹرمن کرنے کی ضرورت ہوگی باقی جماعتوں کے بھی اس قسم کے شکایت ہیں نہیں ہیں کہیں پر جمعہ تلمہ اسلام بھی اس قسم کسی ایک جماعت کا زیادہ ہوگا نکتہ چینی بھی ان کی زیادہ ہوگی چند کی کچھ کم ہوگی لیکن با این لارج آپ کو یہ ضرور نظر آتی ہے ہماری پالیسی گوریمنٹ کی یہ ہے کہ ہم فری این فیر اور ایکل اپورچونیٹی تمام جماعتوں کو فرہام کی جائے بعض اوقات ریلی کے حوالے سے میں آپ بتاؤں سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرج ہے ٹرورزم کی اور اس ٹرورزم کے ویو میں اگر آپ بیلنس آؤٹ کرنا چاہے اور کہیں پر لیٹسے آپ دیر میں نکال رہے ہیں اور وہاں پہ کہیں پہ تھرٹ الیرٹس بھی جاری ہو گئی ہیں تو ہماری پروریٹی کیا ہوگی یا پولیٹیکل ریلنگ کو پمٹ کیا جائے اور ان کو ایکسپوز کیا جائے باز کو اجازت ہے باز کے پکڑ جاتے ہیں باز کے نہیں پکڑ جاتے تو نیوٹرل نگران سیٹ اپ نے ایون پلینگ فیل پر انتخابات کا محول بنانا ہے وہ ایک الزام کے میرا اپنا وی ایو ہے کہ بہت ساری جگہ پہ تمام جماعت کو خیبر پورت انخواہ میں ان کی ریلیز بھی ہو رہی ہیں ان کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں انہوں نے پھر فائل کیا ہوئے ہیں ایس سچ مجھے پیٹرن نظر نہیں آتا کہ نگران حکومت نے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا مجھے آپ سیٹسفائی سو فار ریلیٹی آئیڈیل سیچویشن تو نہیں ہوتی جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہا چیزیں ایسی ہیں اگر آپ نظر دوبارہ سے ٹھہرا سکتے کسی جگہ پر تو کیا چیزیں آپ مختلف کرتے وہ تو ہائنڈ سائٹ آنے والی نو فروری کو میں اگر یہ سوال آپ پوچھیں گے زیادہ بہتر انداز میں جواب دے سو آپ کلوز کس طرح کرتے ہیں میرے ذہن میں مختلف قسم کے حکومتوں کے ٹینیورز آ رہے ہیں جس کے اندر انہیں ساری کابینہ کو بٹھا کے پرس کانفرنسز کی بعض نے نہیں کی بعض نے منسٹریل کانٹریبیوشنز ہیں اس حکومت کی ان کو ہائلائٹ کیا جائے ان کو بتایا جائے پریماریلی اپنی پروجیکشن سے زیادہ میں چاہوں گا کہ یہ ایک بلوپرنٹ کے طور پہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے سامنے ہو جہاں جہاں ہماری بہتر کار کردگی ہے اس کی وجوات کو جانا جائے اور اس سے گوڈ آئیڈیا ہم آئیں گے پریس سے بات کریں گے آخری کابینہ کا اجلاس بلوائیں گے اس میں کیابنٹ کی فوٹوگراف آفیشل لے کے پریس کو انوائیڈ کریں گے جو اسلامباد میں اویلیبل پریس ہوگی جنہیں اسے توسط کچھ آپ کے منسٹرز کی ہمیں چہرے بھی نظر آ جائیں گے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی بعض کو تو ہم نے دیکھا لیکن بعض کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تصویر میں تو کم از کم رذر آ جائیں تمام تمام منسٹرز جو ہے نا وہ شاید میڈیا سوی نہیں ہوتے اور بعض کی ضرورت ہوتی ہے بعض بلکہ اگر میڈیا انٹریکشن سے جو ان کے سٹیٹڈ گولز ہوتے ہیں وہ کامپرومائز ہو جاتے ہیں تو کچھ کو تو ہم نے خود بھی سیجسٹ کیا کہ اگر بہت زیادہ ضرورت نہ ہی ہے تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں باقی ہم کر رہے تھے تو ذاتی پلان آپ کا کیا ہے یہ تو آپ کے انٹریر منسٹر تھے انہوں نے صحیفہ دیا الیکشن کے اندر وہ چلے گئے تو ذاتی آپ کا پلان کیا ہے have you thought about it what to do میں سچی بات یہ ہے کہ نہیں بہت زیادہ میں نے نہیں سوچا لیکن اگر مجھے پارلمان میں دوبارہ آنے کا موقع ملے کسی بائی الیکشن میں سنت میں تو شاید that would be my priority وہ میزر سنہا کہ ایوان صدر بھی کھلنے والا تو اس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں نہیں نہیں میری کوئی ایسی ایمبیشن نہیں ہے کوئی ایسی ایمبیشن نہیں ہے لیکن آپ سسٹم کے اندر ہی رہیں گے سنت کے اندر یا بائی الیکشن اگر سنت بھی مطلب it is not guaranteed وہ ظاہر ہے آپ کو کیمنٹس سے کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ لوگ مجھے ووٹ کریں نہ کریں یہ ان کا فیصل ہے لیکن اگر مجھے سنت کے فلور پہ موقع ملے تو I would be happy to contribute over that آپ نے قوم سے خطاب نہیں کیا ہمارے پاکستان وڑی ایک روایہ تھا قوم سے خطاب کرنے کی بعض تو لیڈران جو تھے وہ ٹیلویجن سکرین میں سے نکلتے ہی نہیں تھے لیکن آپ نے خطاب نہیں کیا would you consider کہ آپ خطاب کریں یا پریس کانفرنس will do میری خیال میں مجھے I was quite fortunate مجھے میڈیا presence میری کافی رہی تو شاید خطاب کی ضرورت پیش نہیں آئی مجھے اتنا ایکسس تھا مجھے اتنی opportunity تھی کہ میں لوگوں تک outreach کر سکوں اپنی بات پہنچا سکوں پھر اس پہ جو نکتہ چینی ہوتی تھی وہ سامنے آتی تھی پھر اس نکتہ چینے کہ جواب میں میں پھر پرس میں کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ رکھ لیتا تھا تو ایک سائیکل relationship کا information domain میں میرا رہا اور یہ ایک وجہ ہے کہ مجھے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کوئی ایسے کام جو آپ کرنا چاہتے نہیں کر پائے any thoughts on that چند ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ میں post retirement اس پہ بات کروں گا and you're not retiring yet well retiring from this position from this position thank you very much for being with us راضین آپ interview دیکھ رہے تھے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کا کرسان